میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نا بڑا کریم بہت مہربان بہت مہربان وہ تو معاف کرنے کے لئے بہانیں ڈھونڈتا ہے عذاب کے لئے بہانیں نہیں ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے بہانیں ڈھونڈتا ہے میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی پیش ہوگا قیامت کے دن اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یعنی پنجا پنجا برابر ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا تو تجھے جنت میں ڈال دیتا ہوں ایک ونجا کر دے وہ سوچے گا چلو ایک تو ملی جائے گی لیکن جب وہ مانگنے لگے گا تو ماں باپ بین بائی بیوی بچ اسنا بینا توبہ آج کون لا تذر وازرت الوزر اخرى ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے ہم نہیں دیتے تو بشارہ سہائے مر گیا تو وہ ایک کہہ گا کی ہو گیا کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا وہ کہے گا فگر نہ کر تیرا کام بن گیا کہے گا کیسے کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لی میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو کوئی ہے یہ کام اوہ بڑا خوش خوش اللہ کی بات پیش ہو گیا یا اللہ میرا تو کام بن گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تمہیں آج کس نے دے دی اس کو بلاؤ وہ بھی پیش ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں کہ تمہیں اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی دیتا ہوں کہ کیوں دیتے ہو آج تو مان دینے کے لیے تھا وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو ایک ہے اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے تو برابر تو میں نے سوچا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے آگ سے بچے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں چل تو بھی جائے جنت میں یہ بھی جائے جنت میں یہ تو میرا اللہ ہے ماف کرنے عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونکا ماف کرنے کے بہانے ڈھونکا ہے